بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیو دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو رزق کی پریشانیوں سے دور رکھیں اللہ پاک آپ کے پر رزق جیسی تنگی سے آپ کو نجات عطا فرما دیں قرآن عظیم میں سورہ سبا آیات نمبر 49 میں اشار فرمایا تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے تنگی فرما دیں جس کے لئے چاہے رزق کی فراغی فرما دیں اور جو چیزیں تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرو گے وہ اس کے بدلے میں تم کو ساتھ دے گا اور سب سے زیادہ اور بہترین رزق دینے والا میرے رب کی ذات ہے اسی کے ساتھ رزق کا آج جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ خود پیارہ ہے تین نام پڑھنے ہیں آپ نے مالک القدوس السلام مالک القدوس السلام جو شخص اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام مالک القدوس السلام ان تینوں کا ورد چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے وضو باوضو بے وضو پڑھے گا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مردوں میں خواتین میں پشیدہ تکلیفوں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یقین مانے اگر پڑھ کے وہاں پر دم کیا جائے یا ہاتھ اتنا پھیر دیا جائے تو وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یعنی پشیدہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے نیکی کی پاکیزگی ملے گی برائی بدکاری خود بخود اس کی ختم ہو جائے گی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی ذہن، ٹینشن، ٹپریشن ہر قسم کا بہت نایاب علاج ہے خارش، چھوٹی بیماری اور وسوسوں کا خاتمہ ان لفظوں کے سامنے فتموں کو دور میں ادنا چیز اور بہتری لیے عمل عظیم ہے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ بس یہ پڑھنا ہے اور اس کے کملات آپ کو یقین مانے تین دن میں حاصل ہوتے ہیں الحمدلی اللہ رزق میں کمی ملازمت کی پریشانی دکھ تکلیفیں چوری، ٹکیتی کسی بھی قسم کا یہ مسئلہ ہے آپ یہ پڑھ کر اپنے پر پھوک ماریں اپنے گھر والوں پر بھی پھوک ماریں اپنے گھر میں ماردنے تو یقین مانے کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جو قدم اس گھر سے اٹھ کر داخل ہوگا یا باہر جائے گا یقین مانے اس کے خود بہ خود نصیب اللہ تعالیٰ بدل دیں گے بہت پیارا وظیفہ ہے بہت نایاب ہے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ